جو نائٹ ڈرنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ سوتے سوتے آپ کی پیٹ کی چربی گھٹائے گا آپ کے میٹابولک گریٹ کو ہائٹ کرے گا اور آپ لوگوں کے لیے ویٹ لوس کرنا ویٹ لوس کرنے کے ٹارگٹ کو اچیو کرنا بلکل ایزی ہو جائے گا اسلام علیکم ویلکم بیک تر میری یوٹیوب جینل دوستو موٹا پا اوبیسٹی یعنی کہ بڑا ہوا ہمارا جو وزن ہے ہماری جو چربی ہے خاص کر کے بیلی فیٹ تھائس پہ ہماری کمر پہ پیٹ کے گرد جو ہوتی ہے اسے کم کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں کوئی ڈائٹ پلان فالو کر لیتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ کر لیتے ہیں جم جوائن کر لیتے ہیں تو اسے ہمارا جو باقی ویٹ ہوتا ہے وہ تو لوس ہو جاتا ہے کافی شیپ میں آ جاتا ہے لیکن جو ہماری کمر ہمارا بیلی فیٹ ہوتا ہے وہ کم کرنا نہائیت ہی مشکل ہوتا ہے باقی ویٹ تو ہمارا چلو کنٹرول میں آ بھی جاتا ہے لیکن ہمارے پیٹ کی وجہ سے یہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا ویٹ کم ہوا ہے یا ہم کوئی فٹ نظر آ رہے ہیں خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ویٹ کو کنٹرول میں لکھیں اسے بڑھنے نہ دیں اور اگر آپ لوگوں نے بھی سوچا ہے لوگوں کو ہیلتی رہنا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک ہیلتی رنگ ریڈی کریں گے جو ہیلتی ہونے کے ساتھ آپ لوگوں کے ویٹ کو بھی کم کرے گی اور آل باڈی کے ویٹ کو کم کرے گی اسپیشلی بیلی فیٹ کو بلکل ہی کم کر دے گی تو بہت ہی بہترین اور ایزی ڈرنگ ہے اور آج کی ڈرنگ کی خاص بات یہ ہے کہ جیسے ہم مارننگ میں اٹھتے ہیں اور ویٹ کم کرنے کے لیے جو ڈرنگ پیتے ہیں صبح صبح ہمیں اچھے نہیں لگتے اور آپ لوگ ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں حد سے زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے پچیں گے اور ہم ایسی نائٹ ڈرنگ ریڈی کریں گے کہ سوتے سوتے آپ لوگوں کا ویٹ کم ہوگا اور اس ڈرنگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کڑوی بلکل نہیں ہے اور موسٹلی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ مارننگ میں اٹھ کے اپنے لیے ڈرنگ ریڈی کریں کیونکہ بھاگ توڑ کے اس دور میں اتنا صبح میں ٹائم نہیں ہوتا یہ ڈرنگ ریڈی کریں اور یہ لیں تو آپ کے لیے بلکل ایزی رہے گا آپ نائٹ میں ڈرنگ بنائیں گے نائٹ میں ڈرنگ یوز کریں گے اور سوتے سوتے اپنے بیٹ کو کم کریں گے ویٹ کو آپ اپنے کم کریں گے اور اس جھنجڑ سے نجات پائیں گے بلکل سمپل ہی طریقے سے تو جلدی سے چلتے ہیں اور اپنی ڈرنگ کو ریڈی کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ریمیڈیز ڈی آئی وائز اور ہیکس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو یہ ڈرنگ ریڈی کرنے کے لیے آپ کو سیدھا اپنے کچن میں جانا ہے اور جیرے کے ڈبے میں سے پچیس گرام جیرہ آپ کو لے لینا ہے جیرہ نہ صرف ہمارے ڈائیجیشن کو کنٹرول میں رکھتا ہے بلکہ ہمارے میٹابولک ریٹ کو بھی بوسٹ رکھتا ہے آپ کے لیے کافی بہترین ہوتا ہے اور جب آپ یہ لیتے ہیں فٹ محسوس کریں گے ہیلتی محسوس کریں گے اور آپ کی جو فالتو چربی ہوگی جو بھی فالتو مواد ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں باہر نکالتا ہے اور آپ کی باڈی سے ویسٹ کو ریلیز کرے گا آپ بلکل ہلکہ فلکہ فیل کریں گے اور کافی بہترین ریزلٹ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بلڈ سرکولیشن کو بڑھائے گا جس سے ویٹ لوس کرنا بلکل ایزی ہو جاتا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اسٹریس کو بھی کم کرے گا کافی لوگوں کے موٹاپے کی جو خاص وجہ ہوتی ہے وہ اسٹریس ہوتا ہے اسٹریس میں چلے جاتے ہیں لوگ جب تو ان کا موٹاپہ بڑھتا ہے ان کا بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے ان لوگوں کا موٹاپہ بڑھتا جاتا ہے اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے تو ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں کھانے کی طرف ہمارا دھیان زیادہ رہتا ہے تو آپ کا جب اسٹریس کم ہوگا تو یہ سب چیزیں بھی کم ہوگی تو آپ کے لئے کافی بہترین رہے گا تو ہم نے لیا پچیس گرامز جیرا اور دوسرا جو انگریڈنٹ ہے وہ ہے چھوٹی الائجی وہ آپ کے موں کو تو فریش کرتی ہی ہے ساتھی ساتھ آپ کے موڈ کو بھی فریش کر دیتی ہے ایک تو یہ ڈائیجیشن کے لئے کافی بہترین ہوتی ہے اور آپ کی باڈی سے ٹاکسس کو ریلیز کرتی ہے اور یہ آپ کی باڈی میں ریلیز کرتی ہے سیریٹونین ہارمونز جس سے آپ لوگوں کو نیند اچھی آئے گی جب ہم لوگ نیند اچھی کریں گے تو ہیلتھی فیل کریں گے اور اچھا سویں گے تو اس سے بھی ہمارا ویٹ جو ہے لوز ہوتا ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ لوگ اتنے اسٹریس میں ہیں اتنا انزائیٹی سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ ٹھیک طریقے سے سو بھی نہیں پاتے اچھے طریقے سے اپنی نیند کو بھی پورا نہیں کر پاتے تو اس حساب سے بھی آپ کو الائچی سے کافی اچھا فائدہ ملے گا تو الائچی ہم لوگ اس میں ایٹ کریں گے تین سے چار تیسرا جو انگریڈنٹ ہے وہ ہے دالچینی دالچینی کی تقریباً ایک اسٹک لیں گے چار سے پانچ انچ کی دالچینی آپ کی باڈی کا فیٹ بگلانے کے لیے چربی بگلانے کے لیے بیسٹ انگریڈنٹ ہے دالچینی اگر آپ ڈیلی بیسز پہ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی میں کولیسٹرول نہیں بڑھتا بیلنس میں رہتا ہے جو فیٹ اگر بندہ بھی ہے تو وہ آپ کا انرجی میں کنزیوم ہو جاتا ہے آپ کا فیٹ نہیں بڑھتا بلکل بھی دالچینی آپ کی جربی بگلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتی ہے اور آپ کا میٹابولیک ریٹ پوسٹ کرتی ہے اور چوتھا انگریڈنٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے لونگ تین یا چار ہی ایٹ کریں گے اور لونگ کا کیا کام ہے کہ وہ انفلومیشن والے مٹاپے آپ کے بلوکٹنگ والے مٹاپے کو کم کرتا ہے کافی لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کھانا وگرہ کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ جلدی فل جاتا ہے باہر نکل آتا ہے یا ہاتھوں پہ تھر تھرہ سا مٹاپن آ جاتا ہے جیسے ان کی اسکن جیسے پھلی پھلی ہوئی ہوتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ نرم نرم سی اسکن ہے ان کی پھلی پھلی سی اسکن ہے تو وہ والا مٹاپہ آپ کا کم کرے گا اور آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے یہ چاروں چیزیں ڈائیجیشن میں بہت ہی اچھی ہیں آپ کے کھانے کو حضم کرنے میں اور آپ کے مٹاپے کو کم کرنے میں چاروں ہی چیزیں بہت ہی زیادہ بیسٹ ہیں آپ کو ان چاروں چیزوں کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے پاورڈر بنانے کے بعد آپ کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو رکھ دیں سیفلی طریقے سے اچھے طریقے سے آپ اسے رکھ لیں یہ تقریباً پندرہ سے بیس دن آپ کا آسانی سے چل جائے گا اس کے بعد ختم ہو جائے تو آپ دوسرا فریش بنا لیں اور اسے لینا کیسے ہے آپ ایک پین لے لیں اور اس میں دو سو پچاس ملی لیٹر آپ جو ہے وارٹر ڈال لیں اور اس کو اُبلنے کے لیے رکھیں زیادہ اُبالنا نہیں ہے جیسے بس تھوڑا سا اُبلنے والا ہی ہوتا ہے تو ہم اس میں تقریباً ایک چمچ چھوٹا سا ایک چمچ بھر کے اس میں ہم ایٹ کریں گے اور اس پانی کو گرم ہونے دیں گے اسے زیادہ اُبال نہیں دینا بس جب اسے ہم دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے سے ببل آ گئے ہیں تو ہم اس کا فلم آف کر دیں گے فلم آف کرنے کے بعد آپ چھنی کے مدد سے اسے چھان لیں اور آپ رات میں جیسے ہم چائے پیتے ہیں ایک ایک سپ کر کے اس پانی کو پی لیں اچھے طریقے سے کمپلیٹ طریقے سے آپ پی لیں اور اس کے بعد مزے سے سو جائیں آپ کھانا کھانے کے بعد ہی یہ پروسس کرنا ہے آپ جب یہ ڈرنک لے کے سو جائیں گے تو سوتے سوتے ہی آپ کی چربی پگھل جائے گی بھی کم ہوتی جائے گی پیٹ آپ کا اندر ہوتا جائے گا آپ ہیلدی فیل کرو گے صبح میں جب اٹھو گے فریش فیل کرو گے اور آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی سکون کی آئے گی اور کافی بہترین اور اچھی ریزرٹس ملیں گے جب آپ اسے ایک منت کے لیے یوز کریں گے تو آپ یقین مانیں آپ کا جتنا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے جتنا بھی موٹا پا ہے وہ بنا ایکسرسائز بنا ڈائٹ کے آپ کیا بلکل ختم ہو جائے گا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مکس کرنا ہے جیسی میں نے کوائنٹیٹی بتائی ہے اتنی ہی ایٹ کرنی ہے اور اسی حساب سے آپ لوگوں نے اسے یوز کرنا ہے انشاءاللہ بہترین اور اچھا ریزرٹ ملے گا بس آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کا گیپ ہونا لازمی ہے ایک گھنٹے کے گیپ کے بعد یہ نارمل جیسے ہم چائے پیتے ہیں اس ٹائپ سے آپ یہ پیئیں اچھا ریزرٹ حاصل کریں اور اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بیسٹ ہے جیسے دلیوری کے بعد کافی جو ہے پیٹ نکل آتا ہے باہر تون نکل آتی ہے جیسے وہ اندر ہی نہیں جاتی تو ان کے لیے بھی بیسٹ ہے ہر کسی کے لیے بیسٹ ہے جن کی تھائس پہ بہت زیادہ چربی ہوتی ہے جن کے ہاتھوں پہ سویلنگ ہوتی ہے ان کے لیے حد سے زیادہ بیسٹ ہے کافی افیکٹیو ہے کافی اچھے ریزرٹ سے تو ہر کوئی یہ یوز کر سکتا ہے جن کو اوورال باڈی کا ویٹ لوس کرنا ہے ان کے لیے بھی کافی زیادہ بیسٹ ہے اور جن کو انچز میں اپنا ویٹ لوس کرنا ہے کمر کم کرنی ہے اور تھائس کا جو ہے ویٹ کم کرنا ہے تو ان کے لیے بھی حد سے زیادہ بیسٹ ہے یہ اتنی بہترین ڈرنک ہے کہ جب آپ لیں گے تو ویٹ لوس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ فریش بھی فیل کریں گے نیند بھی سکون کی کریں گے اور کافی پرابلمز آپ کی بلکل دور ہو جائے گی اور ایک ایسے سمجھیں انرجی کے ساتھ آپ کو ہیلتھ کے ساتھ بہترین ڈرنگ ملے گی آپ ہیلتھی ہو جائیں گے اور کافی بہترین اور اچھے ریزلٹس ملیں گے تو اس کے بیسٹ ریزلٹ تو آپ کو بیس دن میں ملنا شروع ہو جائیں گے اور جب آپ اسے ریگولر دو تین منت کے لیے یوز کریں گے تو بلکل آپ کا فیٹ بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ کا ویٹ لوس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ آپ کو اچھی ہو جائے گا اور آپ لوگ کافی خوش ہوں گے اور وہ گلز جو انچز میں اپنا ویٹ لوس کرنا چاہتی ہیں جربی کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور اپنے بیلی فیٹ سے تنگ ہیں ان کے لیے بیسٹ 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 ریمیڈی ہے آپ یہ ڈرنگ ضرور ٹرائے کریں اور بیسٹ ریزلٹس حاصل کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کرنا ہے اور ایک کومنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرے پیارے سے ویورز نے اس ٹرنگ سے کتنا فائدہ حاصل کیا جب آپ کا ویٹ لوس ہو جائے تو اس کے بعد بھی ایک کومنٹ ضرور کر دینا ہے کہ آپ لوگوں نے انچز میں اپنا ویٹ لوس کیا یا اوورال باڈی کا آپ کا ویٹ لوس ہوا ہے تو فرنس دعاوں میں یاد کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی